دہلیتو دلہن بنی دلہا نجام الدین سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان امتیاز انساری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی ویڈیوز تو جیسا کہ ناظرین اس وقت آپ دیکھ کر یہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میں حاضر ہوں دلی کے اندر اور دلی میں اس وقت میں حاضر ہوں سلطان العارفین شیخ المشایخ حضرت خواجہ نجام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ مقدس میں سب سے پہلے درودوں سلام اللہم صلی اللہ وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحابہ وبرکہ وسلم تو دوستو ویڈیو میں بنا رہنا ہے آپ نے پورا آخر تک اور آج کی ویڈیو بہت ہی مذہبار ہونے والی ہے کیونکہ یہاں کی بہت ساری تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک محمد نجام الدین محبوب الہی ہے آپ کے والدے محترم احمد بدائیونی تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخہ سلام اللہ علیہہ تھی آپ کی یوم پیدائیس 635 ہجری بمطابق 1238 اسوی کو اتر پردیش کے سہر بدائیو میں ہوا اور آپ نے کل 86 برس کی عمر پائی اور 18 ربیو ثانی 725 ہجری کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وفات پائی آپ کے پیرو مرشد بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے اور آپ کے مورید و خلیفہ میں سے بڑے مشہور مشہور جو گجرے ہیں ان میں سے چند کے میں نام زانتا ہوں ایک خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی ہیں اور دوسرے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جو حضرت نجام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار شریف کے بالکل قریب میں ہی ان کا بھی مزار شریف جو ہے موجود ہے اور ایک سراج اکھی آئینہِ ہند رحمت اللہ علیہ یہ بنگال کی سرزمین مالڈر ٹاؤن وہاں کا ایک جو ہے جلہ ہے تو جلہ مالڈر ٹاؤن بنگال کے اندر آپ کی مزار پرانوار شریف ہے تو انشاءاللہ میں وہاں بھی جا کر آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا کر دکھانے کی کوشش کروں گا اور اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے موجود ہے مرزا غالب ایکیڈمی اس جگہ پہ مرزا غالب جو بہت مشہور سائر گجرے ہیں ان کا بھی جو ہے مزار یہیں پہ بنا ہوا ہے میں اس طرف بھی چل کر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے ویڈیو پورا دیکھیں آخر تک تاکہ آپ کو ساری معلومات جو ہے اچھے طرح سے سمجھ میں آئے اور آپ تاریخ کو جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غالب ایکیڈمی ہے اور یہیں پر پاس میں ہی مرزا غالب کا جو ہے مزار بھی بنا ہوا ہے تو میں اس طرف بھی چل کر آپ کو مزار بھی دکھانے کی کوشش کروں گا یہ راستے میں ہی ہے جب آپ خاجہ نجام الدین محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کی طرف جب آپ جائیں گے چلتے ہوئے تو غالب کے اندر ہی جو ہے آپ کی داہینی طرف وہ یہاں کا جو مرکج ہے تبلیغی جماعت والوں کا جو مرکج جو لوگ ڈاؤن کے وقت آپ نے جو ہے ٹی وی وغیرہ نیوز وغیرہ پر جو ہے یہ سرکھیوں میں آیا تھا نجام الدین مرکج تو وہ یہیں پہ داہینی طرف ہے اور بائیں طرف مرزا غالب ایکیڈمی ہیں اور اس سے تھوڑا جب آگے بریں گے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرزا غالب کا مزار ہے اسی گیٹ کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو مرزا غالب کا مزار واقع ہے بارگاہ مقدس حجرت خاجہ نجام الدین محبوب الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہاں کے جو خودصورت مناظر ہیں وہ میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں اور آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے والا ہوں کہ شاید آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے اس سے پہلے تو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ پائیں گے کہ عاشق رسول خاجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا جو پورا معلومات ہے ان کا جو پتہ ہے یہ سارا چیز ایک پتھر کے اوپر تحریر کر کے بارگاہ نجام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ میں جو ہے لگائی ہوئی ہے تو میں اس کو بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو آئیے چلتے ہیں بارگاہ شیخ المسائق سلطان العارفین خاجہ نجام الدین محبوب الہی اسلام علیکم یا شیخ المسائق سلطان العارفین خاجہ نجام الدین محبوب الہی ہم تمام لوگوں کی حاضری قبول فرمائیے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت ناظرین آپ جو یہ گمبد مبارک دیکھ رہے ہیں یہ گمبد مبارک خاجہ نجام الدین محبوب الہی کہ مزار پور انوار شریف کے اوپر جو تعمیر ہے وہ گمبد آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت مناظر ہے نیلہ آسمان اور سفید گمبد اور اس طرح میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بادشاہوں کے زمانے کی جو ہے تعمیر کی ہوئی جو ہے بہت ہی خوبصورت مسجد جو یہاں پر موجود ہے اور کچھ اس طرح کے مناظر ہے یہاں پر کتنا پرسکون ماحول ہے اور کتنا خوبصورت ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کے کسی حصے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں نیلہ نیلہ آسمان اور یہ پرندے ارتے ہوئے اور کتنا خوبصورت نزالہ میں قریب کر کے بھی دکھا گنے کہ آپ کو کوشش کروں گا کیا آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہی یہ دیکھ کر سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پر کس طرح کے مناظر ہے اس وقت سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو ہے نور کی برسات جاڑی و ساری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ناظرین ایک معذرت ہے کہ میں نے یہاں پر پہنچ کر جو ہے مزار کے خدام حضرات اس سے یہ معلومات حاصل کی کہ میں قبر شریف کا جو ہے ویڈیو بنا سکتا ہوں یا نہیں تو انہوں نے جو ہے صاف منع کر دیا ہے کہ آپ مزار شریف کے اندرونی مناظر نہیں دکھائیں گے تو میں اس وقت یہاں پر سے بھی ویڈیو کرنے کی جو ہے منع ہی ہے لیکن میں نے بہت منت کیا ہے تو انہوں نے مجھے جو ہے بنانے کے لیے کہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا سا ویڈیو نکال لیں لیکن مزار شریف کے اندر داخل ہو کر وہاں کی ویڈیو بنانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے تو مجھے بہت تھوڑا سا ویڈیو بنانے کا جو ہے یہاں پر موقع ملا ہے تو میں اس تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو جو ہے یہاں کے تمام مناظر جو اس وقت یہاں میرے سامنے ہے وہ دکھانے کی کوشش کروں گا اور میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی جروری ہے اور بیل والا گھنٹی بجا کر آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کرنا جروری ہے تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز میں بنا کر اپلوٹ کروں گا اس چینل پہ وہ آپ کو سب سے پہلے پہل مل جایا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت جو آپ یہ حسین مناظر کا زیارت کر رہے ہیں یہ بارگاہ خواجہ نجام الدین محبوب الہی ہے اور میں لفظوں سے کیا بیان کروں یہ تو ویڈیو کے ذریعے سے آپ خود ہی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول ہے یہاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی حسین بہت ہی پرکشش اور دل کو موح لینے والا جو ہے اس وقت مناظر یہاں پہ ہے جو میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں کو کیمرہ لگا کر آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے تو کیسی لگ رہی ہے آج کی آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں زیارت کا شرف حاصل کر سکیں تو آئیے دوستو یہاں پہ آپ کو محفلے سما سنواتے ہیں موسیقی 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 یہ سے دکھانے والا ہوں تو آئیے چلتے ہیں اس طرف جس طرف عویس کرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات جو ہے موجود ہے یہ دیکھی آشک رسول حضرت سید خواجہ عویس علکرنی رضی اللہ عنہ ان کا ویلیج جو ہے جابت سیٹی یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یمن عرب یہ سارا ایڈریس ان کا اس جگہ موجود ہے کیسی لگی ہے آج کی ویڈیو دوستوں آپ کو تو اس کا جو ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں جا کر جرور فرمائیے اور میں انشاءاللہ دلی کے اندر ایک دو روز رہنے والا ہوں تو یہاں کے بہت سارے اور تاریخی مقامات کی بھی ویڈیوز اپلوٹ کرنے والا ہوں تو جو لوگ ابھی تک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ